اسلام علیکم آئے سوچمنٹ فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے آپ لوگ خیریت سے ہیں میں ہوں ماورا اور میرے ساتھ ہیں زنیرا ماہم آج شو بیس کے دنیا سے ٹاپ ایٹ گرم خبرے لے کر آپ کے خدمت پر حاضر ہوئے ہیں اگر پہلے خبر کی بات کرے تو زنیرا آپ کو بتائیں گے تو میں نے یہ پوچھنا تھا ماورا آپ سے کہ مدیحہ امام کے بارے میں سنایا کہ ان کے شوہر کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں لوگ کافی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہ آئے کیونکہ وہ غیر مذہب میں انہوں نے شادی کی ہے اور ان کے شوہر کے جو پیرنٹس ہیں وہ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارسی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچنز ہیں جبکہ مدیحہ امام جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اور اسلام قبول کر کے ان سے شادی کی ہے جبکہ پاکستانی وہ کہہ رہی تھا کہ ان کی منٹالیٹی آسی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشی ہوتا ہے اور پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں مانیں گے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے شوہر مسلمان ہیں تو پھر جب انہوں نے ان کا ویلکم کیا مدیہ امام کا تو پھر انہوں نے وہی سب چیزیں کیوں کہیں جو کہ ہندو کرتے ہیں اور سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شوہر وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی فیملی کیونکہ بہت سعادہ اس چیز کے لیے عقیدت رکھتی ہے اور آپ نے دیکھا بھی دیکھا کہ اس کا ویلکم کیسا ہوا تھا میرا خیال ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ کریکٹ کر دوں کہ وہ ہندو نہیں ہیں ان کی فیملی پارسی فیملی ہے اور ان کا مذہب یعنی ان کا ڈیفرنٹ ایک مذہب ہوتا ہے مطلب مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہے کہ وہ چاند اور انجیزوں کی پوجا کرتے ہیں ہر اس چیز کی جیسے کہ سامپ کی اور اس طرح کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اندر بزاتے خود دیکھو اگر مدیحہ امام نے خود کہہ دیا کہ ان کے شوہر ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر کیا ہوگا مطلب پھر آپ کسی کے مذہب پہ اس طرح نہ میرا خیال سے کہ نہیں بات کرنی بلکل ایسی ہے اور اگر آج ٹاپ ٹو کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ ڈراموں میں سب سے امیر ترین ماں اور سب سے مقبول ماں جو ہے آپ لوگ بھی پاکستانی بہت سارے ڈراماز دیکھتے ہوں گے تو آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کی فیوریٹ ماں جو ہے وہ کون ہے لیکن آپ کے جس دیکھ جو بہت موڈرن ماں ہے جو ڈراماز میں بنتی ہیں وہ کون ہو سکتی ہیں میرے خیال سے فزیلہ کازی اور ایک اور ہے نا وہ جو نیوز انکر بھی تھیں جن کے بیٹے کا پچھلے دنوں مسئلہ بناوا تھا جن کی بہوکا اور ان کے بیٹے کا مسئلہ بناتا آپ بتاؤ اچھا میں بتاتیوں آپ کو کہ ہم سفر ڈراما کی اگر بات کریں تو اس میں اس میں نیگٹیو ماں کا کردار ادا کرنے والی اتیکہ اوڈوگی اگر بات کریں تو جناب وہ بہت زیادہ ان کو امیر رول ملتے ہیں یعنی کہ ان کو ہمیشہ ڈراما میں بہت امیر ماں دکھایا جاتا ہے اور ہم سفر ڈراما میں انہوں نے بہت نیگٹیو رول کیا تھا اس کے باوجود ان کی مقبولیت جو تھی وہ اتنی زیادہ تھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مارشلہ سے کتنی خوبصورت اور اب تو وہ بہت زیادہ موڈرن ہو چکی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم بے کی تھی جو کہ اداکاش شان کے ساتھ کی تھی اور اب تو وہ ڈراموں میں چھائی ہوئے ہیں تو ٹاپ تھری میں کیا ہے ہمارے پاس زونرہ مجھے پہلے کیا بتائیں کہ جبیری آباسی کے بارے میں یہ خبر پہل رہی ہے کہ انہوں نے شادی کر لیا دوسری نہیں نہیں شادی نہیں کی انہوں نے کچھ تساویر اپنی انسٹاگرام اپنے اکاونٹ پر شیئر کی ہے جس میں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مانگنی کی انگوٹھی ہے تاہاں انہوں نے ایک سائننٹ میسیج دے دیا اپنی آرڈینس کو کہ میں نے مانگنی کر لیا ہے ہاں تو میں آپ کو بتاتیوں کہ جو جبیری آباسی ہے نا بیسکلی ان کی آج سے کوئی بائیس پچیس سال پہلے جو ہے نا وہ شادی ہوئی تھی شادی ہوئی تھی شامون آباسی کے ساتھ اس میں سن کی بیٹی ہے ہنزلا یا آنزلا کرکا اور اب ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سنگل موم تھی اور وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئی ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر موسٹی ایسے لوگوں کو بہت باتیں کرتا ہے جبکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک مرد شادی کر سکتا ہے تو پھر اگر ایک عورت اپنی زندگی میں اکیلی ہے سنگل ہے اور وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری پوری کر چکی ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ شادی کر لے آپ کو پتا نہیں ہے کہ بشرا انساری نے جیسی اپنے ہسپنڈ کا ذکر کی ہے تو لوگوں نے کتنی زیادہ تنقید کی ہے جبکہ ان کو پورا حق ہے کتنی شادی تھی بشرا انساری کی نہیں شادی تو ان کی دوسری تھی لیکن ان کے پر تنقید اس ورح سے ہو رہی ہے کیونکہ جو ان کے شوہر ہیں وہ بیسکلی شوہر تھے پہلے فرا جو ہماری ایک ان کے پرسن نا بھی ڈیسنٹ سی اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت تنقید کی کہ ان کو چھوڑ کے انہوں نے بڑی عمر کی خاتم سے شادی کی جبکہ فرا میں سے ان کے دو بیٹے بھی ہیں اور فرا سٹل جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کی کفالت کے لیے آج بھی پروگرام جو ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے تو چلیے بتائیے گا کہ ٹاپ فور میں اگر آپ بتائیں تو ہمارے پاس ایک خبر ہے دانیا شاہ کے حوالے سے یہ دو کروڑ میں واقع انہوں نے وکیل لے لیا ہے اس کو پے کیا اور اگر کیا ہے تو کہاں سے کیا ہے بھئی اگزائٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خبر کافی پھیلی بھی ہے کیونکہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی جو اہلیت تھی دانیا شاہ بیسکلی جو دانیا شاہ ہیں انہوں نے وراست کا ایک کیس کیا ہوا تھا کہ جو آمر لیاقت ہیں ان کی جو جائد آتا ہے اس میں سے ان کا بھی حصہ بنتا ہے لیکن جو ان کی فرسٹ وائف ہیں تھی وہ نہیں چاہتی کہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے تو بیسکلی دانیا شاہ کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک وکیل صاحب بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وکیل ہیں اور انہوں نے دانیا شاہ سے دو کروڑ پہ فیس وصول کی ہے اور بدلے میں وہ ان کو آمر لیاقت کی وراست دلوائیں گے عجیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزاد حقیق ماظر پوری دنیا مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے میرا ذریعہ معاش آج میں آپ لوگوں کو اپنا ذریعہ معاش بتا دیتا ہوں میرا ذریعہ معاش یہ ہے کہ میں مظلوم لوگوں کی انداد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری انداد کرتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں دانیا آمر لیاقت دانیا شاہ فرام لودرہ انہوں نے اپنا وراست والا کیس میرے ذمہ لگایا ہے وہ وراست جو آمر لیاقت سے ان کو آنی ہے اور اس کام کے لیے میں نے ان سے ڈو کروڑ پہ مانگیا ہے اور یہ ایگری ہو گئی ہے اس بات کے میں دیکھتا ہوں اس کی وراست اس کو کیسے نہیں ملتی کون ہے جو اس کی وراست کھا جاتا ہے یہ حق دار ہے انشاءاللہ اس کام میں اس کو دلوائے کے لاؤں گا تو اس کیانا چاہیے آپ بیسر لگ شہزاد حقیم اور یہ ویڈیو ایک دم سے پھیل گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو صاحب کھڑے ہیں وہ کوئی وکیل نہیں ہے وہ ایک حکیم ہے بسکلی ان کا نام حکیم شہزاد یا ایسا کر کہ ان کا کوئی نام ہے اور وہ رہنے والے بھی کسی رورل ایریا کے ہیں ملتان کا ایک گاؤں ہے دور دراز کا علاقہ ہے وہ وہاں حکیم ہے ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ جو دانیا ہے ان کا تعلق بھی سرائک کی صوبے سے ہی ہے ملتان سے ان کا تعلق ہے یا ملتان کے آس پاس ہی کوئی گاؤں ہیں وہاں سے وہ رہنے والی ہیں تو بیسکلی وہ آپس پہی مل گئے اور وہ جو حکیم صاحب ہے انہوں نے ایک شورلی جیسے کہتے ہیں ایک پران چھوڑ دیا اور لوگ ان کو سچ میں وکیل سمجھ بیٹھے ایسا نہیں ہے چلیے ٹاپ 5 میں بتاتے ہیں کہ زہاب خان کی اگر بات کرے اور اگر وانیا ندیم کی بات کرے تو زہاب خان آپ کو بتاؤں کہ چائلڈ آرٹسٹ مارے چائلڈ سٹار بھی رہ چکے ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور اب ان کی اگر وانیا ندیم کے ساتھ بات کرے تو کافی عرصے سے ان لوگوں کا یہ دونوں آپس میں اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم شادی کریں گے لیکن بہت سارے لوگ اگر کسی کو کوئی پسند ہے تو حلال رشتے میں اگر آپ نکاح کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو بتاتے کہ ان کے نکاح کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور نکاح کی ان کی درسنگ کے بارے پر آپ کو زنیارہ بتاتے ہیں کہ کیسی لگی آپ ان کی درسنگ بہت اچھی تھی وہ وائٹ کلر کی لیکن میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت اچھا ایک ہمارے کلچر اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جب کوئی بالے ہو جاتا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے ہمارے مواشرے کے اندر جسرا بیر آرہی بڑھ رہی ہے لوگ بوائی فرین اور گل فرین کے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کو کوئی پسند ہے تو حلال رشتے میں اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ بات ہے لیکن ہوتا ہے انفرسنیٹلی کہ ہمارے مواشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کی عمر کم ہے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے شادی کرنی چاہیے لیکن وہ کیونکہ کم عمر شادی کے اندر بہت بہت ساری چیزوں میں پیرنٹس کو ساتھ دینا چاہیے جو کہ وہ بعض دفعہ دیتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں دیتے تو اگر چھوٹی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں اس کو سپورٹ کرتے ہوں چلے میں آپ کو وہیں پر بتانے والی ہوں کہ اگر بات کریں ٹاپ سکس کی تو آپ کو بتا راکھی سامت کا پھر سے ڈراما شروع ہو گیا راکھی سامت جو کہ کہہ بھی جیئے کہ ڈراما کوئی ان کے نام سے جانی جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈراما کرتی رہتی ہے اب کی بار پھر انہوں نے ایک مرغہ گہر لیا ہے اور اس مرغے سے اسی طریقے سے شادی کی بہت ساری باتیں کرتے ہوئے اپنی رنگ کی ایک ویڈیو بھی شیئر کر دیا جس میں وہ بتاتی ہیں کہ اس رنگ کی مالیت آپ کو بتا ہے پچاس کروڑ ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس پچاس کروڑ میں میں پورا ائرپورٹ بھی خرید سکتی ہوں اچھا میں ایک بات بتا ہوں کہ راکھی سامت جو اس طرح کی نیوز ان کے بارے میں آتی ہے اس کو کبھی سی ریس لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی سٹنٹ کرتی ہیں اور کوئی انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے شادی نہیں کرنی ان کے جو سابق شوہر ہیں انہوں نے یہاں تک کلیم کر دیا کہ خدا نہاستہ کہ وہ ٹرانس جنڈر ہے وہ شادی نہیں کر سکتی لیکن وہ اس طرح کی پبلسٹری سٹنٹس نہیں کریں گی تو آبیسلی وہ لوگوں کو بھول جائیں گی جیسے پاکستانی میرا ہے ایسے انڈیا کے اندر راکھی سامت ہے ہاں مجھے اس بار کا دکھ ضرور ہے کہ راکھی سامت نے اسلام قبول کرنے کا بھی ڈراما کیا اور وہ چلی گئی عمرہ کرنے کے لیے واپس آئی تو انہوں نے پورا ہجاب پہناوا تھا اور کہا کہ جی میں بڑی پاک ہو کے آئی ہوں اور میرا اسلام کے نام بھی کوئی رکھ دیا اور مجھے کوئی ہاتھ نہ لگایا اور اگلے دن سے آپ نے دیکھا تو راکھی سامت وہی اسی طرح سے اسی حلیہ کے اندر اور اپنی والدہ سے محبت کا جناب انہوں نے ایک پرس جو ہے بیگ جو ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس پر انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ جو بیگ use کر رہی ہیں اس پر ان کی والدہ کی تصویر ہے اس حوالے سے بہت دلچسپ ویڈیو میرے پاس میں چاہوں گے آپ دیکھیں اور جدی سے واپس آ جائے گائیز بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز کیا ہے میرے مام کے پچھر کی پرس آپ سنیں گے اس کی قیمت کیا ہے آپ سنیں گے تو آپ وہیں پہ لڑ جائیں گے گر جائیں گے کیا قیمت ہے ذرا بتائیے ہاں صرف 50 کروڑ کی یہ رینگ ہے صرف 50 کروڑ کیا ہوتا ہے میں جتنے بھی ایرپڑ پہ ہے یہاں پہ ان سب کو خرید سکتی ہوں یہاں پہ کھڑے کھڑے یہ پورا ایرپڑ کھڑ سکتی ہوں میں کھڑے کھڑے یہ صرف ایک نظرانہ ہے سمجھ گئے دیکھا تو چلیے ٹاپ سیون میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ شویب اختر کی اگر بات کرے تو کس فیموس یوٹیوبر شرم کی ملاقات ہوئی ہے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں اگر میں بات کروں ننے یوٹیوبر کی تو آپ سمجھ جائیں گی وہ شراز بچہ جو ہیں جی ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اس پر شراز نے ان کے ساتھ پورا دن بتایا بہت ساری دلچسپ باتیں بھی کی ہیں پورا دن اس کے ساتھ گزارا ہے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا کلپ ہے میں چاہوں گے بھی آپ دیکھ لیجئے اور جدی سے واپس آجائے شراز یار کون ہے اب سب کو بتائیں شراز ہون ہے وہاں بھی تمہارے بڑے تین پر جنیاں بتایا میں امریکہ میں کیانگیاں سارے پہلتے ہیں شراز 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 کے بارے میں اب آپ چکہ اب چکہ ماروں اے شکر پیچھا یہ لکلیس یار لڑتا بھی ہو جاں یار لڑتا بھی ہو موسیقی 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 امبانی نے اپنا براند جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کا براند ہے ہم کا جو نے نیا براند کیا میرے خیال سے نیل کیار کا کیا ہے اس کی مالیت کیتنی ہے جناب میرے خیال سے کروڑوں میں کروڑوں میں اس کی مالیت ہے جناب امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا پھر ملیں گے ایسی لائیں اور گرمہ گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے دیجئے کا اجازت till then take care Allah Hafiz Allah Hafiz